ہاں جی اسلام علیکم میں ہوں مقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز اور امیگریشن تو آج کی یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یوکے سکل وارک ویزا کے اوپر آ رہے ہیں امبیسی انٹرویو کے حالے سے بنای جا رہی ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی ویزا کٹیگری کے اوپر یوکے میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہوگی ایلپ فول ہوگی اور امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ نے چینل کو ضرور سپورٹ کرنی ہے سسکرائب کرنا ہے یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے اور ویڈیو لائک بھی کیا کریں کمٹ کیا کریں فیڈبیک جو ہے وہ بھی ضرور دیا کریں تو چلتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف تو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکوشن کرنے جا رہا ہوں امبیسی کے حوالے سے جو انٹرویو آپ سے ہو رہے ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے اور موشلی کون سے جو کوئسٹن ہے وہ آپ سے ہوں گے اور آپ نے ان کو کون سے انسر جو ہے وہ دینے ہیں تو یہ بھی ساتھ بتاؤں گا آپ کو کہ کتنی دیر کا آپ کا انٹرویو ہوگا اور یہ انٹر امبیسی میں جا کے ہوگا یا آپ کا انٹرویو جو ہے وہ آن لائن ہوگا تو یہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بیسیک کوئسٹن ہوں گے جیسا کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پوچھے جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ بھی یوکی آ رہے ہیں تو آپ سے بھی پوچھے جائیں گے ایسا ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے انڈساک کوئی بھی پوئنٹ جو ہے وہ محل نہیں کرنا آپ نے تو سب سے پہلے بیسیک انٹرو جو کوئسٹن ہوتے ہیں آپ کا نام وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی پوچھا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے نام کے بعد پاسپورٹ نمبر بھی پوچھا جا سکتا ہے ڈیٹ آف برس جو ہوتی ہے وہ بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے یا پاسپورٹ نمبر جو ہے آپ کے پاسپورٹ کا وہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس میں جو آپ کا نام لکھا ہوگا پاسپورٹ کے اوپر آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے آپ نے وہی نام ان کو بتانا ہے ڈیٹ آف بارت بھی وہی ہونی چاہیے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر یا پاسپورٹ کے اوپر یا کسی بھی لیٹر کے اوپر لکھی ہے آپ نے تو ڈیٹ آف بارت نام وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے وہی بتانی ہے کوئی بھی مسٹیک آپ نے نہیں کرنی تو اس کے بعد آپ سے کومن کویسٹن جو پوچھا جاتا ہے کہ وائی آئی ڈیو کامنگ ٹو یوکی ٹو ورک تو آپ نے ان کو نائسلی جواب دینا ہے اس کے والے سے کہ یوکی کا جو ورک ریشو ہے یہ اچھی ہے اور باقی کی کنٹری سے یہ اچھا ملک ہے ہم یہاں پہ جو آئے ہیں کام کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ دو چار باتیں جو آپ نے کرنی ہے ان کے ساتھ لیکن ویری نیسلی کرنی ہے اور اچھے طریقے سے کرنی ہے کام فیڈنس کے ساتھ کرنی ہے کیونکہ یہ کامن کویسٹن ہے جو ہر ایک بندے سے پوچھا جاتا ہے تو اس کے علاوہ انگلیش کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ انگلیش ایک اچھی لینگویج ہے یہ ہم ایزیلی بول بھی سکیں گے اور لرن کریں گے جلدی سیکھ بھی جائیں گے اس کمپیر ٹو آدھر کنٹری تو اس کے حوالے سے بھی آپ ان کو شیئر کریں گے ساتھ بتائیں گے کچھ پوئنٹس تو کافی زیادہ آپ کے جو ہے کیس اچھا ہوگا کیونکہ انگلیش جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اس لیے ہم نے یوکے کو چوز کیا ہے یہ اپنے ضرور بتانے اور اس طرح اگر کوئسٹن کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ اگر ہم فرانس جا رہے ہیں تو فرانس کی ڈیفرنٹ لینگویج ہے اگر جرمن میں جا رہے ہیں تو جرمن کی ڈیفرنٹ لینگویج ہے تو اس لیے انگلیش جو ہے یہ بیسٹ ہے اور انٹرنیشنل لینگویج ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایچوز کیا آنے کے لیے تو اس کے بعد آپ کا سکیل اینڈ کوالفکیشن کے بارے میں بھی کوئسٹن کیا جائے گا کہ آپ کی کیا کا کالفکیشن ہے اور کیا سکیلز آپ کے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کالفکیشن کی بات کی جائے تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ آپ نے کیوں ایسے جوز کیا ہے تو اس میں آپ کے پاس سکیلز جو ہوتے ہیں وہ اگر کنسٹرکشن کا ہے یا اس کے علاوہ این ایچ ایس کا ہے یا کسی بھی کیٹرگریز کا ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو سیدھا لفظوں میں یہ بتانا ہے کہ ہمیں جو ورک پرمٹ بلا ہے یہ ہمارے پاس سکیل ہے یہ ہمارے پاس کالفکیشن ہے آپ نے یہ کورس کیا ہوا ہے اتنے ٹائم سے گیا ہے اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں مطلب کہ ان کو آپ نے پروف دینا ہے تو اگر آپ کے پاس کالفکیشن نہیں ہے اور آپ نے جوب جو ہے وہ کوئی اور سلیکٹ کیا ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں پھر سکیل کے حوالے سے جو آپ نے کورس کیا ہوگا وہ آپ ان کو بتائیں گے کالفکیشن کی بات آپ نے نہیں کرنی پھر پھر آپ نے اسکل کے بارے میں بات کرنی ہے کہ میں نے فلان ٹائم سے کام کرنا شروع کیا تھا یہ میرا ایکسپیرینس لیٹر ہے اور میں نے اتنا ٹائم اس کمپنی میں یا اس جگہ پہ کام کیا ہے بیک ہوم جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے جو ریلیٹر ہیں جو یوکے میں رہتے ہیں کسی بھی ایریا میں ٹھیک ہے کسی بھی سیٹی میں تو وہ آپ سے پوچھیں گے اگر آپ نے ان کو بتایا ہے انٹرویو میں بھی اور ایرپورٹ کے اوپر بھی اگر آپ کو انٹرویو ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیزیں باتیں پوائنٹس یاد ہونے چاہیے کہ آپ کے جو ریلیٹر ہیں وہ کہاں پہ رہتے ہیں یوکے میں کس سیٹی میں رہتے ہیں کمیڈیشن کیا ہے ان کا تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی تاکہ جب آپ سے دوبارہ کوسٹن کیے جائیں تو آپ ان کو بتا سکیں کہ یہ میرا ریلیٹر ہے اور یہ فلان جگہ پہ رہ رہا ہے اور اس کے جو کمیڈیشن اس کا یہ جگہ مطلب اس کے سارے پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے تو اس کے علاوہ اور بھی قویسٹن ہوں گے آپ کے ساتھ جو موسٹلی ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی پوچھیں گے آپ سے کہ تو اگر آپ یوکے میں رہ کے گئے ہیں تو پھر بھی آپ نے ان کو ضرور بتانا ہے اور اگر آپ نے آپ کا جو کیس ہے وہ پہلے ریفیوز ہوا ہے تو پھر بھی آپ نے ضرور ان کو بتانا ہے کہ ریفیوز ہوا تھا ریسن کیا تھا وہ بھی آپ ضرور ساتھ منشن کریں گے اور اس کے علاوہ جو ڈیٹ وغیرہ ہوتی ہیں جس ڈیٹ پہ اگر آپ نے ویزٹ کیا ہے تو آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے اگر آپ نے نہیں کیا ویزٹ تو آپ نے سیدھا ان کو کہنا ہے کہ نو میں نے ویزٹ نہیں کیا آپ نے اپنی انگلیس سبان میں بولنا ہے لیکن میں آپ کو یہ ایکس پلین کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک ویسٹن جو آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فرس ٹیم ہیں تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ نو میں نے ویزٹ نہیں کیا فرس ٹیم اپلائی کر رہا ہوں اس میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ یہ ویریفکیشن کرتے ہیں اور اگر آپ نے جھوٹ پولا تو آپ کا ویزہ ریجیکٹ بھی ہو جائے گا یہ آپ کو میں کلیر لی بتا رہا ہوں جو بھی باتیں ہوں گی آپ نے سچ کہنی ہے ان کو جو آپ کا کیس ایس فیڈ فارورڈ جو آپ نے ڈاکومنٹس لگائے ہیں اور جو اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ آپ نے صدی کلیر بات کرنی ہے تو اس کے بعد یہ بھی آپ سے کوئیسٹن ہو سکتا ہے ہوگا آئی ایو اویر ٹو ایوکی لاز تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جو یوکی کے لاز ہیں مطلب کہ ٹیکسی جو ہوتی ہے یوکی میں ٹیکسی کے اوپر لوگ جو سفر کرتے ہیں ٹریبل کرتے ہیں اس کے والے سے بھی آپ سے کوئیسٹن ہوگا آپ کو اتنی تھوڑی بہت پتا ہونی چاہیے کہ کون سی ٹیکسیز ہیں نام وغیرہ جاننا چاہیے پڑھتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ایچ ایم آر اس کے علاوہ آپ کا چائل بینفٹ جو ہے وہ بھی پتا ہونے چاہیے اس کے علاوہ کمپنی کے والے سے بھی بات کروں تو وہ بھی بہت لمبا بلاغ بن جائے گا لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں میٹر کریں گی آپ کے انٹرویو میں آپ کو ضرور یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے تو سب سے کومن کوئسٹن یہ بھی ہے جو اکومنڈیشن ہوگا وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اکومنڈیشن کے بارے میں تو ایک تو وہ آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے دوسرا اڈریس بتاؤنا چاہیے کہ آپ یوکے میں آئے ہیں تو آپ نے کہاں پہ جا کے رہنا ہے اگر آپ نے ریلیٹیو کا بتایا ہوا ہے ان کو تو ان کے بارے جو اکومنڈیشن لیٹر ہے وہ کہاں پہ رہتے ہیں جگہ کا نام ہوگا سٹریٹ پوسٹ نمبر سارا کچھ ہوگا وہ آپ نے ان کو بتانا ہے اور اگر آپ نے اپنا پرائیویٹ ہائر کیا ہے تو اس کو یوکے مگریشن افیسر کو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ میرا پرائیویٹ ہائر ہے اور یہ جو ہے فلانس ٹریٹ ہے یہ پوسٹ کوڈ ہے یہ سٹریٹ کا نام ہے تو ساری چیزیں آپ نے ضرور ساتھ مینشن کرنی ہے تو اس طرح ایک اور بھی کامون کوسٹن ہے تو آپ یوکے میں آکے اپنا خرچہ جو وہ کس طرح کریں گے اور آپ نے جو پیسے اپنے کونٹ میں رکھی ہیں شو کرنے کے لیے تو وہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں ریزن ان کو بتانا پڑے گا اگر آپ کا کوئی بھی پیسنس ہے تو آپ وہ ساتھ بتائیں گے اگر آپ نے کچھ سیل کیا ہے گاڑی وغیرہ یا مکان وغیرہ کچھ بھی تو آپ نے ساتھ وہ لیٹر بھی لگانا ہے اور ان کو انٹرویو میں بھی بتانا ہے سیدھی پوائنٹ والی بات بتانی ہے آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے ان کو شک ہو جائے اگر ان کو شک ہو گیا تو بہت انٹرویو بھی لمبا ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پہ چانس آپ کے ویساس کے کم ہو جائیں گے تو اکومنڈیشن کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا رہا تھا اکومنڈیشن لیٹر کا جوتا ہے وہ انٹرویو میں جو پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے آن لائن اپلائی کیا تھا ویب سائٹ جو بھی ہے آپ کے پاس وہ ان کو آپ نے بتانی ہے کہ یہ ویب سائٹ ہے اس کے ثروح اپلائی کیا ہے تو اب بھی بک نے کیا کیونکہ پہلے انٹرویو تھا تو جب ویسا اپلائی کروں گا تو میں ساتھ بک بھی کر لوں گا تو اس طرح آپ نے ان کو پروف دینا ہے تو موسٹلی جو کامنڈ کوئسٹن پوچھ رہے ہیں کافی لوگ ان سے یہ آج میں لے آئے ہوں جوابی کہ وہ کتنا ٹائم لگتا ہے انٹرویو میں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لگ جو ہے کہ آپ کتنا کامنڈ کوئسٹن ان کو جواب دے رہے ہیں آنسر کر رہے ہیں جو وہ کوئسٹن کر رہے ہیں آپ ان کو جواب دے رہے ہیں تو اگر آپ ان کو ٹھیک جواب دے رہے ہیں تو وہ جلدی سے جلدی آپ کو کلیر کر دیں گے تو اگر آپ کو جواب دینے میں پرابلم ہوئی ہے یا آپ نے کوئی بازد میں اسٹیک کر دی ہے تو وہ آپ کا انٹرویو لمبا ہو جائے گا تو ان کو ذرا سا بھی شک ہو جائے تو وہ پھر انٹرویو آپ کا کورس جو ہے وہ لمبا ہوگا تو اگر آپ نے کمفیڈنس ہو کے ان کو انسر دیئے تو وہ آپ کے دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کا انٹرویو لے لیں گے تو اگر آپ کمفیڈنس کے ساتھ نہیں ہیں آپ ان سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کون سے ابھی میں جواب دوں ان کو تو وہ تو ایک انٹرویو بھی لمبا ہو جائے گا اور اس کو شک بھی ہو جائے گا فیصل کو تو وہ آپ سے الٹا اور زیادہ کوسٹن کرنے لگے گا یہ بہت ضروری پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا بھی یوکی آنے کا پروگرام ہے تو آپ کا انٹرویو جو ہوگا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کے انٹرویو میں کوسٹن ہوں گے تو یہ جو کون من کوسٹن ہے یہ میں آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو آپ بھی دیئے ہیں تو میل کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کوسٹن ہیں لیکن وہ جنرل سے کوسٹن ہیں کوئی بھی اگر بھائی بین آ رہے ہیں انٹرویو ان کا ہو رہا ہے تو وہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو بتایا جائے گا کمپلیٹ جو کوسٹن مغیرہ ہو رہے ہیں آج کل جو کافی بندوں کے ساتھ ہوئے ہیں جو آئے ہیں لوگ یہاں پہ میں نے خود پوچھا ہے کافی لوگوں سے تو وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی گئی ہے تو اس لیے آج کی یہ ویڈیو تھی اس میں کچھ بہت زیادہ ضروری پوائنٹ سے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے تھے وہ کیے ہیں امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ نے چینل کو ضرور سپورٹ کرنی ہے آپ کا اپنا فیملی چینل ہے اور یوٹیوب کے اوپر بھی وزر کرنا وہاں پہ بھی بہت زیادہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں آپ کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی کچھ لنک دیئے گیا ہیں جو آپ کے کام آئیں گے تو آپ نے ضرور جو ہے وزر کرنا یوٹیوب کے اوپر بھی اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی جو کہ آپ کے لیے لنک دیئے گیا ہیں امید کروں گا کہ آپ ضرور وزر کریں گے تو چلتے ہیں جناب ڈیکس ویڈاگ میں